مادوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین خدرت نے تمثیل سے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے ہو نبی پاک علیہ السلام فرمان دن اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ قُلَّ غَنِيًّ تَقِيَ جیڑا مالدار بھی ہوئے تے متقی بھی ہوئے رب و دنال محبت کر دا حضرت صاحب کی بلہ انہوں عدیث پیش کر رہے ہیں بلکہ موٹے لفظات کمام ہے تھے جٹ مندہ موٹی زبان تھا اِنَا لوکا نے قیامت روکی ہوئی کتھا لکھے ہے حدیث پاک اجل لکھے ہے لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ اللَّهَ 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 حضور فرمان دن جب تک اللہ اللہ کرن والے موجود ہیں قیامت آسک دی بلکہ دھرتی بھی اِنَا دی وجہ تو ہے اے سادات بیٹھیں اِنَا دی وجہ تو دھرتی قائم ہے کتھا لکھے ہے سچی حدیث ہے سرکار نے فرمایا تارے دی وجہ نال آسمان قائم ہے میری آل دی وجہ نال زمین قائم ہے تارے نہ رہے آسمان نہیں رہنا میری آل نہ رہے زمین نال آئی تکبیر نال آئی نیسال نال آئی حیدری با 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 کیا بات ہے سہان اللہ ناصر شاہ صاحب فرما دیں جے دردہ دا دلیج قبیلہ نہ ہندا مقدرہ دا ایک ساوا تھیلا نہ ہندا ناصر ساڈی دا سوائی نہ لب دیجے آل نبی دا وسیلان با 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ ایک قدیس بانیان میں فلنو بھی سبحان اللہ اے سننی طریق دے جوان دے سونے ہاں جنہاں نے شفقت کی تھی او نا نو ایک قدیس اِنَّا اَحَبَّ الْخَلَائِقِ اِلَى اللَّهِ شَابٌ حَدِيثُ السَّن فِي سُورَةٍ حَسَنَةٍ جَعْلَ خُسْنَهُ وَشَبَابَهُ فِي تَعْتِ اللَّهِ نبی پاک علیہ السلام فرمان دے پوری مخلوق کی چو اللہ نو او جوان پسند ہے چڑھ دی جوانی ہوئے راج کے سونا ہوئے حسن جوانی رب رسول دی فرم برداری ہے اللہ 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 قال اللہ تعالی یقولو عبدی حقہ اللہ فرمان دے اے میرا بندہ کہلان دا حق دار انہیں ڈھلے سبحان اللہ ایک تقریر نہیں ہونی جیدی آواز اچھی ہو دے رزق اج برکت عمر اج برکت صحت اج برکت ایمان اج برکت عشق مصطفیٰ بھی رکھے عشق آلِ بیت بھی ہوئے عشق سعبا بھی ہوئے عشق حسین بھی ہوئے عشق امام حسن بھی ہوئے مشنِ حسین بھی ہوئے موبیل پاک ہوئے جوانی پاک ہوئے اے ڈلاو گیا سبحان اللہ جیدی آواز اچھیوں نوراتی نبی پاک دا دیدار نس اے سوالی ہم تے سمالنا رکھنا ہے تے میں لانین پندرہ ہوئی من سیاہ سکتہ سیاہ سکتہ بخاری شریف مسلم شریف ترمزی شریف نیسائی شریف ابو دعو شریف ابن ماجہ شریف ترمزی شریف دے مصنف محمد بن عیسی ترمزی پاک فرمان دن کہ میں انہوں خوابے چھ رب دی تجلی یاد دا دی دار لسیب ہویا تو میں اللہ سوڑے کل پوچھے آ بے نیاز سوڑے نبیاں نو تے انہوں دی اولاد تے سے ابنو بڑے مقام دیتے نہیں اے حسین پاک انہوں کنہ مقام دیتے نہیں فرمایا میرے بندے ترمزی اگر کوئی میرے حسین دا واسطہ دے کے دعا منگے گا میں انہوں تقدیر پلٹ دی پئی پلٹ دیا گا آنکھ ہی نہیں موڑا گا جو اللہ کرے آج کوئی خالی نہ جاوے نعرہ تکبی نعرہ ریسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 آستانالیہ چورا شریف آستانالیہ چورا شریف آستانالیہ مدینہ شریف آستانالیہ مدینہ شریف آستانالیہ مدینہ شریف سڑ دیا نو ساڑ آنگے یہ دب کڑا ہا چاڑ آنگے یہ دا حلی دینا تو سڑ دیا بھجے تو سہی امامو لنبی یا نبی پاک علیہ السلام فرما دیں علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتے قرآن اتھے علی جتے علی اتھے قرآن جڑا قرآن دا کج نہیں لگ دا علی دا بھی کج نہیں سمجھنا ہی آوے سبحان اللہ کو اس قرآن اتھے ایک نکٹے دا بھی شاک ہوندہ حسین قد ایک کنبانہ دیندہ ایک میل کر لگا تو وڑا مولوی بن گئے میں کہ میں تا سید دی جتی دی خاک ہاں تو حکوم کر کی ہے کہ لگا یہ بتاؤ زندگی کو کیا کہتے ہیں میں کہا جی عمر کہتے ہیں زندگی کو عمر کہتے ہیں کہ لگا پھر تو فس گئے ہیں میں کہا کیوں زندگی کو عمر کہتے ہیں زندگی بے وفا ہے بندہ مر جاتا ہے اللہ توڑی ساڑی بچے گھر والے بانیان سید صاحب آج صاحب اللہ سب بھی صحت عمر پر آمین آمین پھس گئے ہیں چشتی میں کہ کی ایک کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں زندگی بے وفا ہے بندہ مر جاتا ہے لہٰذا ماذا اللہ عمر بے وفا ہے اے سگرے کبرے رلدے پہنے میں کہا ساڑھا جواب بھی سن ایک کہ تُو سنالے میں کہ زندگی کو عمر کہتے ہیں جیڑا بچہ جمعے شاہ نہ لوے چیخے چلاوے نہیں زندگی دے اثار یعنی عمر نہیں آئے او دا تا جنازہ ہی جاہد نہیں عمر تو بغیر تا تیرا جنازہ ہی نہیں ہو حق نعرہ تحقیم نعرہ تحقیم سبحان اللہ ایک کہل لگا چشتی میں کہ جی اگر جی وہ آپ کو پتہ ہے اگر تلی پاک دولہ بن کے حضور کے دروازے پر گئے تو مکو سڑک لے جا تھر گئے چشمے ماں روشن دلے ماں شاد پر مجھ تحساب تم بھی جگرہ رکھو علی ہوئے ج یยبا دولہ بن کے نبی پاک دے دروازے تے گئے تے صدیق ہوئے جے دروازے تے خود رسول پاک دولہ بن حق حق کیا بات ہے کیا بات ہے حق حضور Peace کیا بات ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات جنتی جنتی سبحان اللہ تقریر دا مقصد ہوندے ہیں آن والا دامنچ کچھ پا جائے عقید دے دا رخ صدہ کر سچی حدیث پڑھ رہے ہیں من احسن القول فی اصحابی فوا مؤمنون نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرے سعبد بارد اندر بری گفتگو کرے تانو تشمیل کرے وہ منافق ہے جیڑا اچھی گفتگو کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بانے یار نبی دے آیا راندہ 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 جیڑے میرے ورگے جات الیف نوکیلی نہیں جان دے میں اونہ نال مخاطبہ موززین کو المادرت گونگا بول نہیں سکتا دورہ سن نہیں سکتا تے میری طرف ران مرید رو بھی چھٹی ملکہ ران مرید نہ پڑے جیڑا ماندہ نہیں بڑے آسان جیڑا پاک حسین دا غلام بیٹھے ملکہ پڑے بانی یار نبی دیا بانی یار نبی دیا بانی یار نبی دیا شک ہو بیتا چلمتی نہیں شک ہو بیتا چلمتی شک ہو بیتا چلمتی نہیں ویک سنجوک مزارا اندہ بنی یار نبی دیا یار نبی دیا یار نبی دیا اندہ بنی یار نبی دیا اندہ بنی یار نبی دیا یار نبی دیا بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام دے زیری زمان نے جھگڑا پہ گیا خامد بی بی لڑن لگ گئے جھگڑا کس گلدہ باپ کب ایک میرا بیٹا نہیں ادھے نقش نہیں رلدہ ادھے رنگ نہیں رلدہ لہٰذا حرام گئے ماں کہیں لگی زمانہ جہلیہ دہائی میں خیانت نہیں کیتی میں نو رسوہ نہ کر یہ تیرہ ہی بیٹا ہے سونے کھول آگئے نبی پاک علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا سے آبی بن گئے جھگڑا ہوئے باپ کب ایک دیا دا نقش رنگ نہیں رلدہ ماں نے بڑی گل کی تھی انہوں کہا سونے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے جمدیں آکھیا بررم بے والدہ تھی میری امہ پاک دامنے تیجے عیسیٰ پاک انہوں جمدیاں اتنے ڈوگے غیب دا پتے تیسی تا عیسیٰ پاک نبی اماموں تو انہوں چانننے نبی پاک علیہ السلام نے عالی فیصلہ نہیں کی تا امام حسن پاک علی پاک دا پگڑی عالی پتر حسین پاک دا پگڑا بھائی چھوٹی ہمارے آپ تشریف لے آئے وہ بچہ جدے بارے شک کئی حلال دا یا حرام دا وہ دوڑے آ انہیں جا کے امام حسن دے گوڑے پکڑے اور ہاتھ چمیں نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ فیصلہ ہو گئے مالا رام دا ہندہ میری آل دی تازیم نہ کردہ بچہ آل دے مالا 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ ای تکبیر نعرہ ای نیسال نعرہ ای حیداری حسینیہ 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 اہون کلیجہ تھرےیا میرا کچھ اہون کلیجہ پاک ہون مولوی دا سکا تا چھتانک چھتانک تو آڈا بھی لگنے تے گلہ بھی ایتھے لکھنی ہیں حضرت عمر پاک دی پاک ذات خطبہ دے رہے ہیں امام حسین پاک چھوٹی عمر تشریف لے آئے فرمان لگے عمر میرے نانے دے ممبر تو اتر جا عمر پاک اتر کے بہے گئے رون لگ گئے حضرت علی پاک نے کیا بیٹا حسین تُسی کیڑی کی تھی یہ حضور دے خلیفہ نو ممبر تو اتار دیتا عمر پاک نے کیا پاک علی تُسی چپ رہو میرا تے حسین دا مامل تھوڑی دیر بعد حسین پاک نے کیا دوبارہ بے کے خطبہ دےو میرے نانے جان دے ممبر تے تو انہوں حسین ممبر تے بہا رہے ہیں قیامت تک تو انہوں اتاری نسل نو بھی کئی اتار نہیں بظاہر سادہ واقع ہے پر شاید کوئی سمائندہ کے دے اچھ حقیقت کیا ہے حسین پاک دنیا نو بھی کھانا چاندے ان کے بے اکھلاو جی میں نانے جان دی زیری زدی اچھ عمر سادھی مندائی عمر آج بھی یہ سادھیوں میں مندائی حق 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 رہوہ رہوہ یہ کچھ پلے پہ آئے تھے سبان اللہ کو پتہ یزید کتہ مریعہ کی میں بڑیوں بڑیوں بہتتے ہیں قولان تبی موت سید صاحب کی بلا سونے لاہور والے مدیس لاہوری دنیا دے عالمت موتیسین دے استاذ انہاں فرمایا لکھے ہے بکر کہ یزید کتے دی دلڑی ایک چٹی چمڑی تے آگئے عیسائن دے عیسائی دی بیٹی وہ جسوس پائے انہیں کہا کلہ جسوس کاٹ فوج پچھے رکھ وہی سینڈ لڑکی نے گنڈلی نال خنجر بنے ہاں تو تے شلوار دا پہنچا کیتا ادھنال ٹیم بڑھے ہوئے مغرب تے شاہ دے درمیان گوڑے دے اتے دے پیچھے بے گئی دشتے ہوارین ہمس شہر دے قریب اتھے پہنچے اس بھئی مان نے شراب پیتی ہوئے یزید نے تھلے اتریا وہ لڑکی بھی اتری تھوڑی دیر رنگ رلییاں گفتگو انہیں موقع پاک نہ وکھیا بھئی یزید شراب بچ مست ہوکے بے غش ہو گیا تھے انہیں خنجر کڑیا پہلے ادھر ڈھیڑ چیرے یزید دا پھر ادھر چھاتی تے چاڑ کے انہیں جملہ کیا انہیں کہا کتے آجے تو آلے لبیدہ نہیں بڑھے میرا تو کدوں بنے گا ہوسانیہ 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 کیا بات ہے ازانیں دیئے جا نمازیں پڑے نمازیں پڑے جا نمازیں پڑے جا شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جاؤ آزانِ اسی کی نمازِ اسی کی پہلا مجموعے کہنا جان دیں نہ سبحان اللہ کہنا بس اللہ میری حاضری قبول کرے میڈے دلے سبحان اللہ اے نماز پڑھو گے جنازے والی یا عید والی بے نماز ہو کے مرنا یزیدہ کم ہے نماز ہی ہو کے مرنا حسین دے آزانِ اسی کی نمازِ اسی کی نمازِ اسی کی نمازِ اسی کی جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے جسے پنجتن کا گرانہ ملا ہے بی بیاں پاک کا نوں ہاتھ کڑی نہیں پائی گئی آپ دا پردہ مبارک بھی برقرار رہے ہیں امامِ جنرلہ عبدین پاک انہوں ہاتھ کڑیاں ماز اللہ بیڑیاں اللہ انہوں دے قدمہ دی دھول دست کا تسانسان سب انہوں ازادی والی نحمت برکرار دمشقی چوارین ابنِ شہاب زوری محددس انہوں نے ہاتھ کڑیاں ویکھی ہیں بھائی توجہ میری طرف اوہ رون لگ رہا ہے امامِ جنرلہ عبدین پاک نے فرمایا کیوں رون ہے سوڑے ہیں انہوں ہاتھا نو چمن واسطے اللہ دے فرشتے ترسرین میرے کلی برداشت نہیں ہیں امامِ جنرلہ عبدین پاک نے بیس ملہ پڑ گئے ہیں چکتا ہے ہاتھ کڑی ٹوٹ کے زمین دے دیکھ پائیے فرمایا اوہ پواہ کے رازی اے اسی پاہ کے رازی ہاتھ 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 انہیں طاقت دیتی یہ توڑن دی پری دیدہ بے قضائلہ کتاب دنائیں امدت التحقیق فی بشائر الصدیق اے عربی دی وڈے عالم سونے مرشد میں اردو دی پیس کرا جامع الموجزات پیچھلے سالے بھی میں سنا گیا بھول جان دے ہو مدینہ پاک دو بندے گزرے تے کتی نے پٹ لے پنڈلی چھک لے گوٹی لے گئی وہ سونے کل گئی سونے ہو اسی تر سنے ہیں بے مدینہ پاک دے کتے بھوک دے ہی نہیں تی اے میری پنڈلی لے گئی انہیں گوشت چھک لے سرکار نے فرمایا پوچھ لے نہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے وہ نال مہمان بھی دو سونے نے کتی کل پچھیا حضور ہر چیز دی بولی جان دے فرمایا کتی اے لو بندے ننگن تو اتنی چھتی ہو گئی انہوں وڈلے آئی انہوں پٹ لے آئی تو انہوں بتا نہیں لگ دا انہوں رب نے بولن دی طاقہ دیتی انہیں کہے سونے ہو ہون دوارے میں مانتے میں پٹا اے منافق ہیں اے تو ننگ دے ہویا صدیق اومن نو بھوک دے جان دے میرے کلو بھٹا آشت نہیں کون کیا بادنا رائے بتا کی 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 comes ہون پڑو بانی یار یار ن lavor نہ بانی یار ہون بانی یار نبی دیا یارا ہے دا پھڑے یار نبی دیا یارا شک ہو گی تا چلمت نیشہ کی ہو گی تا چلمت وے ایک سنجوک مزاران دا پھڑے یار نبی دیا یارا دا پھڑے یارا نبی دیا یارا میرا سنزنجانی پاک داتا حضور دا پیر بھائی جیڑا بڑھڑا داڑی منا کے اتے پھڑکڑی مل کے راتی نو دی کریم لکا کے مل کے سوندھے او چوپ روے باقی سو بان اللہ ابا جی حسین دا صدقہ خیرات پا دیو جوانہ دی مجبوری ہے اینہ نے حلی شادی کرنی ہے تسی بڑھڑے ہی پر نیوڑے ہیں آن دے ہو سونی داڑی مرنطباد مرشد جنازہ پڑے مو کھلے تاویچ آلو نہ چھلیا پہ ہوئے نبیدہ بلاؤں گے عشقہ حسین سن دے ہو ذرا مشنہ حسین بھی سن لو یزید آرام کھاندہ آئی دعویہ حسین نہیں اُن دا کریں تے کھانویں آرام کردار یزید والا جیڑے تُسی چوپ پون دو میں ٹوڑے تے بھی شاک پھیندے پاہ دے خیرات حسین پاک دا صدقہ صرف دو تین منٹ میں موضوع تو پیچھے آٹھ رہے ہیں آرام کھان والے ہیں دا نتیجہ تُسی بیکھ رہے ہیں کیوں لے ہیں آرام کھان والے ہیں نو رات نو نیند نہیں آن دی پھولاں دی سیجے چوی گولیاں نشے دیاں دبی پھی آئی مربیت بنگلا کوٹھی خشبوں آن ممدیاں نہیں آدھی راتی دریور نو کہن دا گڑی کا ڈو میں نو ڈیپریشن ہوئی پی مقدہ بہرام اے جڑے علال کھان والے بیٹھے ہو عشاء پڑھ کے ستے ہوتا جتے لیا کھل دی بہا میں منجیدی نامنی نہ ہوئی آرام کھان والے دا لندن تُوراں تیسٹ کوئی نہیں پھو کوئے کدھا بجھا حرام تو بجھ کے حسین دا غلام بن جا بتین کوئی گھٹا ہے بھائی آرام کھان والے دا لندن تُوراں تیسٹ کوئی نہیں اے جڑے علال کھان والے بیٹھے ہو جات اول تا بخار چڑھ دا نہیں یہ چڑے ہی سہی تا آٹھ اٹھ دن جاٹ دوائی نہیں لیندی اخیر آقا کے بخار چھوڑ زیادہ کری سے روپے دی ڈیس پوری نو تُور دو پتی کی دے گا بخار او نو کروڑا نال شفاہ نہیں تی نو روپے نال حالی نو شکرہ پھر تا ہی کہ رب میں نو غریب دی ارام کھان والے نو ہرنی نہیں پچ دی تیتر مرگ بٹیر اٹھالو میرے پیٹ میں درد مغدابہ رام تیہ لال کھانا لے بیٹھے ہو چار پوراٹھے مکھان دے صویر نال اچار نال کھا کے دوپا رہنے مولتکورن جوڑے پھر نشکری نہ کیتنی گار میری طرف سمجھو تیہنو رب نے بڑا امیر بنایا ہے اے لوگ غریب ہیں جنہا دے کتے پیدام گھوٹ گھوٹ کے دو دج پی رہن مالک دی بے نیازی ہے کتے نو پی ماندہ ہے خان نو پی نہیں دیندہ اے غریب یار توسی رہایا بیٹھو میرے خیال ہے کریم فرماندہ فَذُکُرُونِ اَذُکُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ اے توفہ ہے سید قدم چوم کے دیرے آن نکاہ دے گواب مومن نہوں میں نکاہ ہو سکتا نہیں حق بات ہونسون حدیث حدیث بھی کچھ سی حضور فرماندین اَمَرَنِ رَبِّي آن اُزَوِّجَ بِنتِ مَعَا عَلِيْيَنْ وَا اُشْهِدُكُمْ عَلَى ظَالِقْ اللہ نے حکم دیتا ہے محبوب بیٹی دا نکاہ علی نالکار تے اس نکاہ دے گواب صدیق و عمر لو بڑا حق حق نعرہ تعبیر نعرہ رسالا نعرہ تعقیر نعرہ تعقیر نعرہ حضوری 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 نعرہ جنہ نے صدیق کو عمر پاک دے ایمان شک کی تے انہ نے سجدہ پاک دے نکاہ دے اندر شک کی تے انہ دا نکاہ من کے محبے اہلِ بیت بن گستاخ نہ بن گواہنو مننے گا دا نکاہ پکا ہوئے گا گواہنو نہیں مننے نکاہ کیا بات ہے کیا بات ہے یدی آواز اٹھی جلدی مدینہ پا یدی ہون آواز اٹھی رزکیج برکت اللہ کرے کھراؤنا نیڑے نہ آوے جو منگیے مرادنا جھولیاں بھار کے رہی شہزاد صاحب بیمار نے اللہ اونہ نفالج تو نجات دے سب بیمارہ نو نجات دے پندرہ منٹ آباد آئی تے اکتی منٹ لا گیا تے پانچ اور لانے تھک گئے ہو تے ایتھے بات اے گل پلے بننی یہ جڑی مہون کریں لگا سید قدم چوم کے کریں لگا میرے علم تو بھی اتھی گا لے لیکن سباہ اللہ حضرت خاتون جنت پاک دے جہیز دے سارے پیسے عثمان غنی پاک نے پڑے داج خریدے سدی کو عمر پاک نے گھوٹ بن کے علی پاک گھوڑے تے چڑھن مہار حضرت سلمان فارسی پاک نے پکڑی یہ تے براتی سدی کو مرتے عشقہ مباشر اگلا جمعہ خاتون جنت پاک نے وشال دے وقت علی پاک نے عرض کی تاکہ میرے سرد تاج دو چار گلہ میری سونڈو فرمایا خاتون جنت پاک دسو کی فرمایا ایک تاں ہر روز میرے مزار دی حاضری دینا اگلی گل پلے بننے تیرے عقید دا رخ شدہ روے گا اور سونے مدینہ دی نظر روے گی کیا فرمایا باک علی اے میرا شہزادہ حسن ست سال دے حسین چھ سال دے سیدہ زینب پنج سال دیے سیدہ امی کلسوم ایک چار سال دیا نے ایک چار میرے شہزادے شہزادیاں صدیق پاک دے گھر بھیج دیں پرورے شینہ دی ہوئے گی تا صدیق پاک دے اگلے جملیتے درہ غور کریں کیوں جنگ موتا دے اندر حضرت جعفر تیار پاک علی پاک دے بھائی حسن کریم انڈے چاچے شہید ہوئی انہ دی بیوہ عدد گزارت اباد انہ نے نکاح کی تا صدیق پاک تے خاتون جنت پاک ان پتا آئی کہ اس گھر دے اندر میرے بچیاں دی چاچی موجود ہے وہ انہ دی پرورے شہید ہیں جس سے لے صدیق پاک دا وصال ہویا تا حضرت اسما بنت امیس انہ نال نکاح کی تا علی پاک سبان لگو گو جس سے لے نکاح کریں لگے نا تے اسما بنت امیس نے اج کی تا میں نکاح واسطے تیار ہاں پر میرا بیٹا محمد بن نبی بکر یہ چھوٹے یہ دی پروریس کون کرے گا علی پاک نے بڑا جملہ دیتا فرمان لگے اگر صدیق میرے بچیاں نہیں پروریس کر سکتا میں صدیق نے میرے دیتا بڑا نالا ہادری 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 گال لگ گیا جڑی میں کرنی تُسے شمال لگو یہ درست کے روٹی کھا رہے موڑو گال کر رہے قیامت والے دن پل سرات مولوی بھی ننگ دے پہ انہیں نہیں تے بندے بھی اللہ نے حکم دینا ہے واقفو ہم روک لو ان کو انہم مستولون یقیناً ان سے سوال ہوگا تفسیرِ قرطبی فرشتے عرض کرنے کے بے نیاد یوں ہوئے اے مولوی کےڑا اوکھا کم دا ہویا پول دے آدھے جب پہنچی آئے ہون پولتے کھڑا کر کے مولوی کو کی پوچھنا ہے فرمایا ان ولایتِ علی اسم اللہ کو پچھو میرے علینو ولی مندہ کے نہیں علینو ولی مندہ ننگان دے اور ہی تتلے جاننا میں دھکا دے ہو پول سرات و پار کرے جدے دلے چالے نبی دی حضاری 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 حضار 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 ایک میں نے کہا چشتی تو بڑا مولوی بن گئی ہے اے اے میں نے دس بھائی حسنین کری میں جوں بچ پانے چاہے حضور دے سینے تے کھیل دے رہے میں کہے سبان اللہ کہنے لگا اے کوئی نمی گل ہے میں کہا کی ہوئی کہنے لگا مامی بچ پانے چاہے دادے دی چھاتی تے کھیل دا رہے میں کہا ہیا کرو اے مولا جس چھاتی تے تو کھیل دے ہیں اوہ ٹی بی دی ماری مولوی جس سینے تے تو کھیل دے ہیں اوہ بلغم دا پرے ہویا جتے حسن حسین کھیل دے نور دے قرآن دا پرے ہویا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین پاک جیسے لے گھوڑے تو زمین کے تشریف لے آئے نے گھوڑا بڑا باوفا آئی زخمہ نال چور چور پر انہیں حسین پاک نو گرن نہیں دیتا اوہ خود زمین تے لیت گیا حسین پاک زمین تے تشریف لے آئے بے ہو شیدہ بظاہر عالم ہا اکھاں کھولیاں سامنے خدر پاک من انتا کون ہو جی انہا خدر پاک کیسے تشریف آوری ہوئی کیویں آئے ہو سونے ہاں کیسے جلوہ فروزی فرمایا اے آبِ حیات دا پیالہ لئی پھر نا اے ساتھ سمدنا دی تہے دے تلے پانی ہیں میں پیتا ہے میں انہوں قیامت دے ندیگ موت آنی ہیں ایک پیالہ تو آرے باستے بھی لے آیاں پی لو سارے زخم ختم اپا قیامت دے قریب ہو تو مانگے پاک حسین دی اکھا چون آنسو آگے فرمان لگے خدر پاک دیر کر چھڑیئے ہی تیرے آن تو پہلے نانا جانا ہوتے کو سردہ پیالہ لئے ہیں سوال لگو جاگ رہے ہیں میں جڑی گل کر رہے ہیں محمد بن عبی بکر دی پرورش کی تی علی پاک جدو یہ جوان ہوئے انہوں نے شادی خود علی پاک نے کی تی انہوں نے چو بیٹا پیدا ہویا جدنا ہی حضرت قاسم انہوں نے چو بیٹی پیدا ہوئی جدنا ہی فاطمہ کبرہ ام فروہ پاک ادو حضرت علی پاک دے بیٹے حضرت امام حسین پاک اونا دے بیٹے حضرت امام زین الابدین پاک اونا دے بیٹے حضرت امام محمد باکر پاک چوتھے نمبر پوترہ ہے علی پاک دا دادا ہے چوتھے نمبر تے علی پاک ادو چوتھے نمبر تے دو تری ہے صدیق پاک دی حضرت فاطمہ اونا دے نکاح ہوئے حضرت امام محمد باکر نال اونا دے وجو پیدا ہوئے حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک دا چوتھے نمبر تے دادا علی ہے چوتھے نمبر تے نانا صدیق ہے حق 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 با 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 عقیدہ حق دالے سنت پا جمع عقیدہ حق دالے سنت پا جمع عقیدہ حق دالے سنت پا جمع جنہوں پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمیں دائی تیبار جنہوں یا رادا یار اوہ جنہ تیدہ حق دار میں میں دو تین حدیثہ پڑھ دیا تاکہ کس حدیر راگ نہ پھر کے با 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 پلے بننی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرمان دل مللم یارف اتراتی و اصحابی اما منافقن او ولد الزانیا او حملت بہی امہو من غیر طور فرما جیڑا میری یاری سیاپا نال بغض رکھ دا ہے اناد رکھ دا ہے اطراف عظمت نہیں کر دا یا زانیا دا پتر ہوئے گا یا منافق ہوئے گا یا ماں دے پیٹے کیوں سے لے آیا ہوئے گا جیسے لوگ دی ماں پا لیت آئی ہوئے پاک ماں دا پتر ہوئے حسین دا دشمن کھ دے ہو سکتا حسین دا دشمن کھ دے ہو سکتا حسین دا ہسین دا حسین دا حسین دا بس یا موری کھو لکمہ حلال دا نماد دی پبندی ماں پی ہو دا احترام جیدے موبیل دلدر کسے دید ہی بین دا غلط نمبر او چوپرا باقی سبحان اللہ کھاؤ میں گندہ ضرور ہوں پر یہ سارے ہیں دے موبیل پاک ہیں لا دینہ لیم اللہ غیرت علا اُتھے غیرت نہیں ہونی جیتھے دین نہ ہویا جیتھے غیرت نہ ہوئی اُتھے دین نہیں چھوڑ دے لو فرم دے یاری شرابیاں دے یاری چھوڑ دے ماں تیری رات نہ مسلط بے کے رون دی ہے کہ میرا بیٹا شرابیاں دے یاری چھوڑ گیا ماں دا دل نہ دکھا تھوڑا مور نہیں بنیا میرے خیال آخری گالواز ختم سبحان اللہ اچھا ایک شادی گال ہے میں جٹ بندہ جٹہ نالوی گل نہ کر رہی ہوں چشتی جی پجی تو انہوں نے انہیں دوروں بھلایا ہے چلو تس ہی ساڑھے دامن اچھا اقاعد سچے پا دیتے پرے بار بار کہہ دے جی نماز پڑھو جی نماز پڑھو جی چشتی جی جی نماز آن دی تس ہی آسانوں پڑھ دیاں میں کہتا ہی تو پھر جنازہ بھی نہیں آدھا کیوں پڑھنا ہے پیونال فراد کرنا ہے مرن تو لیکن میں علماء دے قدم چمکے کہہ رہے ہیں نماز نہیں آن دی پھر بھی پڑھو تس ہی نمیں مفتی چھوٹ پہ ہو میں کہا ہی پنجی روپیدی نماز دی کا پی لے نہیں پک دی نہ پکے سال نہ پکے دو نہ پکے پکائی رکھ چھوڑنی نہیں کیوں پڑھی یہ مگہ جیتے سننی امام ہوئے جا کے وضو کر کے سافچ بیجا جیسے جماعت کھڑی ہوئے تو ہی نال کھڑا ہو جا جی میں امام صاحب قیام رکوع قومہ سجدہ جلسہ قادہ تشہد موٹے لفظ ہیں جی میں امام کے مقتدی ہیٹھا ہوتا ہوں میں تو ہی نال ہیٹھا ہوتا ہو جی چاڑھ حضرت سیاد اللہ نے اے نہیں کہنا بے انہوں نہیں آن دی ہے دی کڑ سٹو ساکنا جی ہو جائیے نیک آن دے سیدن چھو لیٹی آن دی ہے اے اون مولوی نعرہ ماردن اے اونوی نعرہ سونے نے مارے تاج تخت ختم نبو زندہ بارے مولویاں دا نعرہ ہیوی لونڈا اسالن نعرہ ہے تاج دار ختم تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو لپن 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 تاج تخت ختم نبو زندہ بارت میں مولوی جی تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ تے تاج والے نو کہندے ہو ماذا اللہ مر کے مٹیج مل گیا مولوی جی موصوف تو بغیر صفت نہیں ہوندی جوہر تو بغیر عرض نہیں ہوندی تاج تخت ختم نبو زندہ بارت منن نہیں تیرے پیونو ہی مننا پوے گا قبلی والا روزے ہی زندہ ہو جاوے اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ اینہ دا درود ہی لندے لا تسلو علیہ صلات البتہرہ زور فرما دیں میرے تو لندہ درود نہ پڑنا سونے ہوں تو آڈا درود ہووے تو لندہ ہووے فرما درود ہے چھ میرا نا آیا میری آل دا نا آیا درود لندہ ہووے گا کامل تاں ہووے گا دے آخری کا الواز ختم تو آٹا موڑ آخری دبی بابا جی حسینی بنو یزیدی نہ بنو ایک ڈاکٹر کہہ دیا جیڑا فیس بک دے غلیظ پروگرام ویکھے او دے گردے جلدی فیل ہوں دن میں کہے بابا جی جلدی کجی بنائیں تو موجہ کرو جلدی مرنائیں تو ہاتھ مار جی کوچھ دھیاڑے جینائیں تو پھر سینے نال قرآن ہاتھ جی محبوب دے درود دی اللہ ہو وحبا پڑھ دیں عدیس کلے جاتھا ایک نہیں یار عدیسہ پڑھ دیں ایو سبان لے دب پڑھ دیں امام والنبی یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حبی وحب و احلہ بیتی نافعن فی سبات مواطن احوال و مزیمتن سات جگہ جتے کسے کم نہیں آنا میری حال دی محبت نے کم میری طرف توجہ تین محرم چار محرم نو محرم یارہ محرم میں چار تاریخیں لاہور پڑی ہیں انہوں نے ہر جملے تھے سبان لے کیا میں بھی نہ کرنا ایک سبان لے کیا کچھے کچھے آل نبی نے کم مانا ہے پیدا مجمع نہ جان دیں دیں نہ سبان لے کیا اندالموت اندالقبر اندالنشر اندالحساب اندالکتاب اندالمیزان اندالسیران سبان لے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی دو لڑپے اللہ کرے یہ مولوی نہ لڑے عمر پاک دے دورے میرا حسن زنجانی داتے حضور دے پیر بھائی ایک مجتہد آگیا کون ہوتے ہو مجتہدوں کیا کرتے ہو انہوں نے کہا میں شانِ آلِ بیعت پڑھتا ہوں سنیہ دے پیر نے کیا مہنو سنا انہوں نے کہا توانو کی پتہ پاک حسین دی شان دا فرمایا سناتے سہی انہیں کہا حسین پاک جس قبر دے اندر جلوہ افروز نے چالی میل تک چاروں طرف جتنے گناہگار مردے قبرج پہن سارے جندیاں ٹکٹا لئی پہ آپ نے فرمایا کلیجہ ٹھارے پھر انہیں کہا جی صدقہ حسین دے مزار پاک دا چاروں طرف چالی میل تک تمام گناہگار بخشے ہوئے میرے پیر نے کیا مجھ تہل سادی بھی سون اگر پاک حسین چالی میل تک مردے بخشوا سکتا ہے کی خیال حسین دا نانا رلے سون والے صدیق امت نہیں بہا 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 نانا رلی سالح عزمد و شان مصطفیٰ عزمد و شان مصطفیٰ بس یاں تسی قدر ہی چھوڑ دی تھی گال دے اتنی اچھی گال دے اتنے سچے موتی میں دے رہے ہیں دے سبان اللہ ہی کوئی نہیں جنت دے اندر جتنی روشنی ہوئے گی عمر پاک دے چہرے دی روشنی اگل پن لے بندے فاروق اعظم پاک دے چہرے دی روشنی جنت دے حدیث ہے سچی سراج و اہل الجنت عمر ایک دن اچانک جنت دی روشنی ود جانے فرشتیاں کو لو جنتیاں پچھنے یہ روشنی کیوں ود دی ہے اگل فرشتیاں نے جڑا جواب دینا ہے زندگی بھر مٹھاس محسوس کریں گا فرشتے کہن گے حاضی فاطمہ تو حاضی فاطمہ تو و علی یون قد داہے کا و عشر قتل جنان من نور بے کے ما فرما خاتون جنت پاک دے علی پاک جنت محلج بیٹھ کے کسے گلت مسکرائن حضور دی بیٹی دے مسکران نور دییاں لاتاں نکلی ہاں جنت بھی چمکے حق حق وحوہ وحوہ کیا بات ہے تیل ندیسہ دو پڑ گیاں ایک اور ڈلہ سبحانہ دا میں پانچ ہوں بڑی چست دیتی ہے تو سی کلے جا کھا لیکن میں بھی صدقہ سعداد دا تو آلی جھولی پا بڑا کچھ لے آجے تو سی محفوظ کرو کوئی پٹڑی تو لمحے لگے تا نو میرا کیس ایب سنا دوں مولوی دو لڑ پہ جا آ آرابیان یختہ سے مان دیاتیاں ہن مولوی لڑ پہ عمر پاک دا دور خلافت آئی آپ نے فرمایا پاک علی اقدے بینہما انہ دا فیصلہ کار ہون موڑ کوئی نہیں اب میری سلوڑے آلی قوم میں شیر آلی مار کیٹا لیکن میں نو سونے آنیا کیا بھر کچھ دے کے جانے جملے تغار کرو خلافہ سلاسہ دے دور عدالت چیف جست سونا علو پاک عمر نے قانون بنایا لَا يُفْتِيَنَّ عَدُكُمْ وَعَلِيُّنْ حَاظِرُنْ فِي الْمَسْجِدْ جب تک علی موجود الفتوہ بھی علی دا فیصلہ بھی حق علی نارے حاضری 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 میں ایک نو پوچھیا جنت دے دروازے تے قیامت والے دن صدیق پاک میزان عدل تے عمر پاک ڈلا ہو گیا سبحان اللہ پل سیرات تے سونے عثمان غنی پاک ہوتے کاؤسر تے علی پاک میں چارے پاسے تا سنیا دے پیر مل گئن تو سا موں کی دے با 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 کیا باتے نو علیہ السلام نے بیڑا بنایا تے سیوی لگ گئی تے یہاں بنا میں راتی سیوی کھا جاوے سونے ربا ہونگی کرا فرمائے ہیں بیڑے دے چارے کونہ تے میرے محبوب دے چار یارہ دانہوں نے فیصلہ کون فرمان پڑھا پلے بنے نہیں علی پاک نے فرمایا جس نے دل دے اندر صدیق و مردہ بغض ہویا میں علی نہیں آنا پہلے صدیق و مران گئے تا میں علی آنگا لہور علماء اشش کر رہے ہیں میں تو اڑے کون سمان لائی منگ کر لیں گا بس یار بہت اچھا جی چشتی دی جو لی ہے جو اور بھی خیرات پا دے ہو اببا جی دے مران تو بعد پہنٹری دے گا کل خانی تے ٹھوکی کھلوتا ہی میں کہا کیوں کہا لگا اببا جی دی کانڈ پچھان رہے ہیں میں کہا موں تا چنگا پچھانے آئے جین دے آپ پیونو پانچ سو دوائی دا نہیں دین دا قسم خدا دی سواب پہنچ دے ایک میں نے کہا لگا بند قبر ہوتی ہے ہزاروں من مٹی اوپر پڑی ہوتی ہے تو کیسے نیچے نیکیاں چلی جاتی ہیں میں کہا لگا توں دورو لئی بدائیں ہزار روپیہ کراچی چھوڑی ہے ادھا ڈھکونی چیری گیا تلے بیٹری پہ ہی آئی او نو جیری گیا ہے او دے تلے سم پہ ہی ہے یہ تیری سیندی طاقت بند مبیل دے بند سے مچ ہزار وار سک دیئے بلا تشبیر اب دی طاقت بھی لے کیا مرہم ہاک ہاک واہ 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 کیا بات لیکن میں خیرات مگنی ہیں صدقہ حسین پاک دا اببا جی دے مرد باد پانچ دے گا چاڑیں جے کسی نے کیا کول خانی نہیں ہوئی تا میں نو گھو گھو دے میں تری دے گا دے پیسے جیندیاں اببا جی تے امہ جی تے تلی تے رکھ کوئی جیندیاں سوک دا سال ہے کہ کوئی شوگر دی دوائی دا پتہ تا لائے بس کردے رہا اللہ علی پاک نو عمر پاک نے فرمایا انا مولویاں دا فیصلہ کرو علی پاک اٹھے فیصلے وستے تو ایک مولوی کہنے لگا احازہ یقضی بیننا وہ یہ ساڑا فیصلہ کرے گا پاک علی کریم دے بارے جیسے لے اس مولوی منافق نے کلمہ کیا فوسبال عمر چوی لکھ مربع ملدہ شہنشاہ عمر پاک جذبے دے اندر کھڑے ہوئے آخازہ بے لیہیہ بڑا محتاج ترجمہ اس منافق دا گرے بان پکڑ کے گو گو دیتا فرمان لگے اتدری من حاضہ ہوئے پتہ ہے یہ علی کون ہے اور پاک عمر دا فیصلہ کیا فرمایا حاضہ مولا یا عمر پاک دا فیصلہ فرمایا حاضہ مولا یا مولا کل مومن من لم یک اللہ المولا فلیسہ بے مومن فرمایا اے علی میں عمر دا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے جیڑا علی نو مولا نمانے مومن ہے ہی نہیں مولوی یو تسی دیواران تے لکھ دے ہو نوکر عمر دا باک عمر دی نوکری کرنی ہے تیر پیونو ہی مننا پاوسی جو علی عمر دا بھی مولا ہے ہر مومن دا مولا ہے عمر دی نوکری کرنی ہے ایتحالین و مالا من 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 با 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 کیا با تقریر ختم ہو گئی ایک قدیس میں غرب پڑ دے ہیں چاہ سائی ویٹھی ہے مہینو یا کیا بات ہے مائے پنجیمنٹ ہوتا تقدہ نہیں تو گھنٹے دے نیڑے آگئے تقریر ختم ہے اے علیہ دوا کیا ہے عدرت علی پاک خطبہ دے رہے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو گئی سونے علی جی اے خطبہ بعد ہے دینا پہلے ایک مسئلہ دسو میں جٹہ نال مخاطبہ تقریر ختم ہو گئی کہنے لگا سونے علی ایک فیصلہ ہے مسئلہ ہے فتوہ ہے کی لیکن سونے ہاں کتے نے بکری نال ملاب کیتے تبیچوں بچہ جمعہ جوان ہو گیا دوندہ ہے میں قربانی تے لانا چاہنا دسو جائز ہے علال ہے جمعہ بکری جو ہے لیکن ملاب کتے دے میرے علی پاک نے فرمایا یہ کوئی مسئلہ اوکھ ہے جا انہوں پانی پیوا یہ سجدی طرح پانی پی جاوے تب بکری دا بچہ ہے لالے قربانی تے لہ دے یہ کتے طرح دبان کٹ کے لکن لگ جاوے تب پھر حرام ہے کتے دا بچہ ہے نہیں لگ دا اُس اگو پیر علی میں انہوں پانی پیوایا ہے کدے پی لین دے کدے لک لین دو میں نشانیاں نے ان دس سو فرمایا پھر انہوں گاہ گھاتے جے گاہ کھا لے تا بکری دا بچہ ہے نہ کھاوے تا کتے دا بچہ ہے انہیں کہ پیر جی گاہ بھی گھتے ہیں کدے کھا لین دے دو میں نشانیاں نے ان دس سو آپ نے فرمایا کتے گاہ کھان دے تا نہیں یہ پر کھا لے تا پھر ویک اگالی کر دے علال جانور کوئی شاوے تا کھاوے تا مو علائی رکھ دے اوزا کا پیر علی کھا دے مو علائی رکھ دے کدے لی آپ نے فرمایا اگر او کھا دے مو علائی رکھ دے کھا دے نہیں علائی رکھ دے دو دونوں نشانیاں نے تا پھر اوہ دا بیٹھنا ویک اگر کتے ترہ پیچھلے پیناتے بہوے تا کتے دا بچہ ہے تیجے اگر بکری ترہ اگلے پیناتے بہوے تا بکری دا بچہ ہے بکری اگلے پیناتے بہن دی ایک کتہ پیچھلے پیناتے بہن دائیں وہ ایک پیچھلے پیناتے بہتے کتہ تا بچہ اگلے پیناتے بہتے پیر علی کدے اگلے پیناتے بہن دائیں کدے پیچھلے پیناتے ہون دس میرے پیر نے فرمایا اگر تین کوئی نشانی نہیں مل دی تو انہوں چھوڑی پھیل انہیں کہے سونے ہوں باب مدینہ تلیلہ محکی تے میرا مسئلہ آل نہ ہویا فرمایا ہوگی ہے نے کہا کی میں فرمایا ہونو زیبا کران تو بعد ہو دا پیر چاک کر یہ کلیاں ہاندھرا نکلین تا کتے دا بچہی جنال اوجری بھی ہووے تا بکری دا انہ آپ کو مسئلہ دا سیا ان چوپ کی میں کہوے جی کئی دفعہ میں کوئی آتے کدے ہاندھرا نکل دیا تھے کدے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا سنیوں کے دل کا سہارا اہل نظر کی آنکھ کا اچھا قیامہ تک میرا چیلنج ہے کوئی جواب دے میں مو منگا ہی نہ ہوں نظر الہ وجہ علی ان عبادت ان سچی عدیث ہے کہ علی پاک دا چیرہ ویکھنا عبادت ہے ہے کو مجھ تہجرہ دس سے کیس حدیث دے راوی کون ہے مجھ تہجرہ دس سے کیس حدیث دے راوی کون ہے مجھ تہجرہ صاحب جب یہ حدیث پڑو تو راوی بتا دیا کرو علی کا چیرہ دیکھنا عبادت ہے اس کی راوی امہ ایشہ پاک ہے دوسرا راوی شدی کے ایک پاک حق 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 واہوا واہوا کی عبادت ہے چاہ سا گئی یہ کل ہور کرے ساں واقت تا مو گھنے یار بکھیں نماز والا وعدہ پکا انشاءاللہ لکمہ علال دا ماں باپ دا اعترام انشاءاللہ میرا پیر گولڑے یا اللہ حق نصیر واہوا پیر میل علی شاہ صاحب خود دے سسیر و لزیز واہوا پہلے ایک سادی گل کرنا پھر موزو دی تا پھر چھپتی چاہ سا گئی ورنہ میں کام پچی میں انٹالا مو سبان اللہ اچھا اے تو سیوی کو کرم نوازی کر دے ایک گلی دی نک کرتے کھلوتے ہی پسٹول چاہی کھلوتے مولی جی ہے تو نہیں ننگنا میں کہا کیوں ایتھے میری ماں بھوپا رہنگی ہے فیر مار دیا گا میں کہا حلالی مامہ دے پترے میں نہیں یہ حسینی کردار اپنا آج دوئے دی عزت ڈاکہ مارے مرے گا نہیں جیتنے تاہی اپنی عزت ہی تو بدلہ نہیں دے ہونا دیو سو بھائر نکل تیرا پتہ کرے ساں میں انہوں دو ڈنڈے مار لائے غیرہ تو مد وڑ جا میرا پیر گوڑے یا لائے کوئی نہیں مورتا مجموعی بھی کوئی نہیں برزا قادیانی کہنے لگا آؤ مبالہ کریے میرے پیر نے فرمایا کیوں میں مبالہ کرنا ہے انہیں کہا کوئی لنگڑا لولا لائے ہو تو سی بھی دم کرو مامی کرنا آپ فرمایا نہیں یہ تک کوئی مقابلہ نہیں کی مقابلہ فرمایا قبرستان نے چال جس قبر تے تو کھڑا ہو تو بھی انہوں اٹھن دا در دے میں بھی انہوں جی دے آکھے مردہ کھڑا ہو جاوے وہ سچا کسے نے پوچھے پیر جی تُسی مردہ اٹھا لیں دے فرما لگے امہ جی کلے دے سیرتے تنگی صرف سمجھان واسطے فرمایا میرے سیرتے نبی پاک نے دست شفقت رکھی ہے فرما بیکہ میرے علی جو کمیں گا میں کران واسطے تھا یاد حد رہما